السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے قرآن کریم کے سورہ حزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صلاحات کی نسبت اولاً اپنی طرف فرمائی ہے اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف پھر اہل ایمان کو حکم کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں ارشاد ربانی ہے درود پاک کا پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں بے انتہا انعامات ہیں بے انتہا فائدے ہیں دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں یہاں تک کہ میرے بعض احباب نے یہ کہا کہ درود شریف پڑھنے والا شخص دنیا میں کبھی تنگ دست اور فقر فاقہ میں نہیں پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تقرب اللہ کے سلسلے میں یعنی اللہ سے قربت حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ پاک اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں اسی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا یہ تو عام دنوں کی بات ہے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیرت اور بڑھ جاتی ہے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر سب سے افضل سب سے اعلی دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن تم قصر سے درود پاک پڑھا کرو ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو سو مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور درود پاک کے بے شمار فائدے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام قصرطلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مومن کی نیکی گھٹ جائیں گی قیامت کے دن ایک مومن کی نیکی گھٹ جائیں گی اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ پریشان حال کھڑا ہوگا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف فرمائیں گے اور چھپکے سے بند پرچہ نکال کر اس کے اعمال میں ڈال دیں گے ڈالتے ہی اس کی نیکی کا پلڑا وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے وہ شخص پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اتنے سخی اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا اندھن بننے سے بچا لیا اور وہ پرچہ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے سبحان اللہ یہ تھی درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں اور بے شمار نعمتیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں تو میرے بھائیوں سب سے اعلیٰ سب سے افضل اور سب سے بہتر درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ سن لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید یہ تمام درود میں سب سے افضل سب سے اعلی اور سب سے بہتر درود ہے اللہ پاک ہم سب کو کسر سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اور تحشر اس کی برکات نصیب فرمائے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آخیر میں ایک بات اور کہتا چلوں المرعو مع من احبا لوگ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا